فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں دس مرلہ کے پلوٹس کی لوکیشن کام پہ واقع ہے سب سے پہلے کہ دس مرلہ کے سائز کو ڈسکس کریں اس کے بعد ہم دس مرلہ کے پلوٹس کی لوکیشن کو ڈسکس کریں گے دس مرلہ کا سائز جو فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں آفر کیا جا رہا ہے وہ 35 بش 70 کا پلوٹ ہے اگر ہم سکری یارڈ میں بات کریں تو بنتا ہے 272 گز یعنی 272 سکری یارڈ کا آپ کو پلوٹ ہے عام سوزائیٹیز میں آپ کو جو سکری یارڈ آفر کی جاتی ہیں وہ 250 ہیں اور یہاں پہ آپ کو سکری یارڈ آفر کی جا رہے ہیں 272 25 سکری یارڈ کا ایک مرلہ بنتا ہے تو ٹیکنیکلی یہاں پہ آپ کو گیارہ مرلے کا پلوٹ دیا جا رہا ہے دس مرلے کی پرائس میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں دیمینشنز کی تو 35 فٹ فرنٹ 70 فٹ آپ کی ڈیفت بنیں گی تو دس مرلہ کے سائز کے لحاظ سے انتھائی ایک اچھی یہ ڈیسیئن ہے کہ یہاں پہ جو سائز ہے وہ ایکچول سائز اسلامباد کے مرلے کے مطابق 252 سکری فٹ کا مرلہ دیا جا رہا ہے ان ممبرز کے لیے بہت بینیفیشل ہے جن کو گھر میں ایکسٹر لینڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں اس ریکوائرمنٹ کو پورا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دس مرلہ کے پلوٹ جہاں جہاں لوکیٹڈ ہیں ان کی لوکیشن کو ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں ممبرز کو دس مرلہ کے پلوٹ کی انویسٹمنٹ پہ کیا بینیفیٹس پاس ہوں گے فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں دس مرلہ کے جو پلوٹ سے ہیں ان کی لوکیشن کہاں پہ واقع ہے اس ویڈیو میں میں سیکٹر اے سے لے کے سیکٹر وائے تک جتنے سیکٹر ہیں تمام کو ڈسکس کروں گا سیکٹر اے سے سیکٹر اے جو ہے وہ چکری انٹرچین کے بلکل ساتھ ہے اور اس میں جو مین روڈ کے ساتھ بلکل بیک پر پلوٹ ہیں سارے کے سارے پینٹیس بائے ستر کے پلوٹ ہیں یہ مین روڈ کی بیک پر کو نظر آ رہا ہے دو سو بیس فٹ کی روڈ ہے اس کی بیک پر پینٹیس بائے ستر ہے اب یہاں پہ پینٹیس بائے ستر کے پلوٹ کی لوکیشن آپ اندازہ لگاستیں کہ کتنی پرومیننٹ ہے کیونکہ یہ انٹرچین کے بلکل ساتھ جو پہلی روڈ اندر آتی ہے اس کے ساتھ اس کی لوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے سیکٹر ہم بی کی بات کریں سیکٹر بی کے اندر جو دس مرلہ کے پلوٹ ہیں پینٹیس بائے ستر کے وہ بھی اس طرح مین کی بیک پلوٹ ہیں مین کی بیک پلوٹ بنتے ہیں پہلی سٹریٹ میں تو یہ پلوٹ بھی کافی اچھی لوکیشن کے بن جاتے ہیں بی سی اور ڈی بلوک کے یعنی بی بلوک کے اندر جو ہے دس مرلہ کے پلوٹ وہ یہ والے بنتے ہیں اگر ہم بات کریں سی بلوک کے اندر تو سی بلوک میں دس مرلہ کے پلوٹ یہاں پہ بنتے ہیں اگر ہم بات کریں ڈی بلوک کی تو ڈی بلوک میں دس مرلہ کے پلوٹ یہ والی سٹریٹ بنتی ہے اگر ہم بات کریں آگے جی ای بلوک کے اندر تو ای بلوک کے اندر دس مرلہ کے پلوٹ جو ہیں ان کی لوکیشن نہیں ہے ای بلوک کو بیسکلی کنال اور کنال سے اوپر کے پلوٹ سے لے رکھا گیا تو میرے خیال ہے اس کی لوکیشن کی یہ چہان ڈیم سے آگے کنیکٹ کرتا ہے یہ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ چہان ڈیم کے بلکل باؤنڈری کے اوپر پلوٹ ہے تو یہ مرحل میں بہت اچھا پوزیو پوائنٹ ہے نیچے کہ چہان ڈیم کے ساتھ ایڈجسنٹ لیا آپ کو جو وارٹر فرنٹ فیسنگ جو ہے پروپٹی مل جائے گی اسلامباد میں رہتے ہوئے پاڑی علاقے میں رہتے ہوئے آپ کو ایک وارٹر فرنٹ کا ویو ملے گا تو میرے حال میں بہت پوزیٹیو بات ہے سیکٹر ایف کی بات کریں تو سیکٹر ایف کے اندر بھی یہی کہ مین کے ساتھ پہلی گلی جو پہلے بیک پہ ہوگی مین کے اوپر آجیں گے لٹسے چالی سستی اور پچاس نوے کے پلوٹ مین کی بیک پہ والے پلوٹ ہیں آپ کے دس مرلہ کے اگر ہم آجیں سیکٹر ایف کے بعد جی اور ایچ میں آجیں سیکٹر جی میں بھی سیکٹر جی تو انفیکٹ پورا سیکٹر ہی دس مرلہ کے ہیں سیکٹر ایچ کے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی مین کی بیک پہ کچھ پلوٹ ہیں آپ کے دس مرلہ کے ایچ کے بعد آئی بلوک میں آجیں آئی بلوک کے اندر بھی یہ مین کی بیک پہ جتے پلوٹ آتے ہیں آپ کے موسٹلی جو ہم پینتیس ستر کے پلوٹ ہیں فرنٹ پچاس نووے دو سو بیس فٹ روڈ پہ بیک سائٹ پہ جو پہلا روڈ ہے پچاس فٹ وائیڈ اس پہ آپ کے دس مرلہ کے پلوٹ آتے ہیں پھر دس مرلہ کے پلوٹ یہاں پہلی اندر جو ڈرائیکٹ روڈ آتی ہے اس روڈ کی ویٹھ ہے اپلوکسیمیٹ آپ کے سی فٹ اس روڈ پہ دس مرلہ کے پلوٹ ہیں سیکٹر ای کے بعد آجیں سیکٹر جے پہ سیکٹر جے میں بھی آپ کے یہ مین روڈ ہے مین روڈ کی بیک پہ یہ والی جو پٹی آ رہی ہے یہ والی پٹی یہ ساری دس مرلہ کے پلوٹ ہیں جے کے بعد کے بلوک میں آجیں یہ آگے آپ کا کے بلوک اور کے بلوک کے اندر دس مرلہ کے پلوٹ جو ہیں وہ موسٹی جو لوکیشنز ہیں آپ کی مین سے ایکس ایس کے ساتھ آتے ہیں تو یہ پلوٹ ہیں مین کے اوپر ہی پلوٹ ہے موسٹی کے بلوک کے اس کے علاوہ کچھ ہاں مین کے اوپر ہی ہیں سارے پلوٹ یہ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جہاں جا روڈ جا رہا ہے وہاں سارے جو ہیں مین مولیورڈی ہے کمز کم روڈ جو ہے سی فوٹ سے اوپر کی ہے اچھا جی سیکٹر ایل میں آجیں ایل بلوک میں اس طرح مین کے اوپر کنال کے پلوٹ ہیں مین کی بیک پہ آپ کے دس مرلہ کے پلوٹ ہیں سیم یہی سنیریو یہاں پہ آگئی ایجوکن سٹیٹی میں ہے سیم اس طرح کی ایکٹیوٹی یہاں پہ بھی سیکٹر ایل اور ایل میں دیکھئے ہیں تو مین کی اوپر ہے پلوٹ 35x70 220فوٹ وائیڈ روڈ کے اوپر ہیں بیک پلوٹ ہیں اس کے علاوہ ایل میں آجیں ایل بلوک پہ بھی مین کی بلکل بیک پہ پہلی جو سٹریٹ ہے اس میں آپ کے دس مرلہ کے پلوٹ ہیں اگر ایل من کے بعد او میں آجیں او میں بھی مین کی اوپر نہیں ہے مین کی بیک پہ ہیں مین کے اوپر 50290 officiga ہیں مین کے بعد جو پہلی سٹریٹ آتی ہے وہاں پہ آپ کو دس مرلہ کے پلوٹ مل جاتی ہیں جس میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو پانچ مرلہ کے پلوٹ ہیں لیٹسے جی اندر والے کورنر میں ہیں پھر سات مرلہ پھر دس مرلہ پھر بارہ مرلہ پھر کنال تو آپ کے جتنا مین پہ آتا جائیں گے اتنا آپ کا بڑے پلوٹ کا سائز داتا جائے گا جو کہ میرے حل میں زیادہ پیسے پے کرنے والے کو زیادہ بینفیٹ بھی پاس ہونا چاہیے ایک اچھی اپروچ ہے اچھا جو او کے بعد سیکٹر پی میں آجائیں پی کے بعد مین کے بعد پہلی گلی میں آپ کے دس مرلہ کے پلوٹ ہیں اچھا پی کے بعد آجائیں کیو پہ یہ سیکٹر کیو ہے آر ہے ایس ہے اور یہ سیکٹر ٹی ہے کیو آر ایس ٹی میں دیکھیں تو سارے ایسے یہ سیم وہی فارمولا کے مین کی بیک کی جو پہلی سٹریٹ ہے وہ سارے کے سارے آپ کے دس مرلہ کے پلوٹ ہیں اب آجائیں جی یو وی ایکس وائے پہ سیکٹر یو وی یہ وی جو ہے بسکلی اوورسیز انکلیو کا پارٹ ہے تو یہ اوورسیز انکلیو سپرٹ ہو جائے دا بیچ میں یوں میں آجیں تو مین کی بیک کچھ مین کے اوپر پلوٹ ہیں آپ کے دست مرلہ کے یہ مین بلیورڈ جو ہے ایک سو سی فٹ وائیڈ اس کے اوپر پلوٹ ہیں بلکہ سارے مین کے اوپر ہیں ایک گلی صرف آتی ہے اندر اور اس گلی کی ویٹت بھی وہ بنتی ہے آپ کی ساٹھ فٹ ٹھیک ہے مین کے اوپر ہیں ساٹھ فٹ کے اوپر یو وی ڈبیو ایکس وائی ان سارے سیکٹرز میں بھی جان جان مین روڈ ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے دست مرلہ کے پلوٹ ہیں تو میرا خیال ہے سیکٹر وائی کے ایک جو پانچ مرلہ کے پلوٹ لوٹیز ہوں گے سیکٹر وائی میں وہ کبرستان کے ساتھ انگوں کو تھوڑا سیک ڈیفکلٹ آئے گی لیکن وہ بھی ڈیوائیڈر بیچ میں بہت بڑا نال ہے تو اس کا اتنا بہت امپیکٹ نہیں آئے گا یہ سو فٹ چوڑا نال ہے تو زہر چی بات ہے کہ اس کے اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن پھر بھی یہ اوہرہ لوکیشن ہے دست مرلہ پلوٹ کی میرا خیال ہے کہ جو کافی پرائیم لوکیشن بنتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اگر آپ کو فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں بوکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے ہوں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ